عزیز طلبہ السلام علیکم مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم کے عنوان پر مقالات شبلی میں جو شبلی نومانی نے اپنی تحقیق سامنے رکھی ہے آج ہم اس کے آخری حصے کو دیکھیں گے دوسرا اور آخر حصہ ہے یہ کہ جس طرح پہلے میں ارز کر چکا ہوں کہ شبلی نے مسلمانوں کی تعلیم کے تین ادوار بنا ہے پہلا دور وہ تھا جو کہ املا کا یا روایات و سنت کا دور تھا زبانی دور دوسرا دور وہ آتا ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ نجی درسگاہوں کی طرف آ گئی تھی اور تیسرا دور یعنی کہ وہ دور جو حکومتی سرپرستی کا دور تھا اسی کے کچھ خواست پر بات کریں گے کتاب کے صفحہ نمبر چھے اور دوسرے پیرے میں جو رنگین حصہ ہے یہ آپ اپنے سامنے رکھیں انقلابات حکومت جو کسرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کیے ان مقاسد کے لیے اکثر مفید ثابت ہوئے ایک خاندان کلیتاں برباد ہو جاتا تھا مگر اس کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے جو موازے اور علاقے مدرسوں پر پہلے ہی وقف ہو چکے تھے دوسری نئی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی تھی حلاقو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام اسلامی ممالک کو برسوں تک بے چراک کر دیا تاہم وقاف میں کچھ تصرف نہ کر سکا یہ جو پیراغراف ہے عزیز طلبہ یہ سمجھنے والا ہے کہ انقلابات حکومت جو کسرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کیے یہ مفید ثابت ہوئے یاد رکھئے گا کہ اسلامی جو ریاستے ہیں ان کا ارتقائی دور اور پھرتا حال یہ یاد رکھئے گا کہ اسلامی جو ریاستے ہیں ان میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں انقلابات آتے رہے ہیں ان کے حکومتیں بدلتی رہیں ان کے حکومتوں کا فارمیٹ بدلتا رہا اور اسی دوران یہ بھی ہوا کہ عموما جو بھی حکمران آتا وہ پرانے حکمران یا پرانے طرز ریاست کے تمام جو اصول و ضوابط ہیں اس کو بدل دیتا لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے یا شبلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سارے پروسس میں ایک خاندان تو مکمل کلیتاں تباہ برباد ہو جاتا تھا ختم ہو جاتا تھا لیکن علمی آثار جو ہے وہ محفوظ رہتے تھے بھلے کسی کا بھی دور ہو ان کے علمی مراکز کے اوپر حملے کا علمی مراکز کو برباد کرنے کا تصور بہرحال موجود نہیں تھا یہ تو خیر شبلی بات کر گئے ہیں لیکن اس کے باوجود تاریخ میں ایسی مثالیں بہت نظر آتی ہیں خصوصاً اسلام کی تاریخ میں کہ علمی مراکز کے اوپر بھی حملہ کیا گیا لیوری ریز کو جلا دیا گیا علمی خزانے برباد کر دیا گئے لیکن یاد رکھئے کہ عزیز طلبہ کے کتاب صرف ایک وسیلہ ہے یہ کلی طور پر علم نہیں ہے یہ ایک مضبوط ترین وسیلہ ہے علم حاصل کرنے کے اور بھی بہت سارے آپ کے پاس وسائل یا طرح کے کار موجود ہیں لہذا ان کے ذریعے آپ کا علمی سرمایہ آپ کا تہذیبی سرمایہ محفوظ رہ سکتا ہے باہر کے بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک اور بات یہ بھی تھی کہ جو علاقے already کسی مدرسے کے لئے وقف ہو چکے ہوں یا کسی مکتب کے لئے وقف ہو چکے ہوں ان کے اوپر حملہ کا تصور بھی اسلامی حکومتوں میں نہیں تھا اب ہم ذرا لفظوں کی طرف دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ عقاف وہ لفظیں جس کا مطلب ہے ایسی جائدادیں ہیں جو کسی نیک مقصد کے تحت نیک کام کے لئے وقف کی جائیں ان کو عقاف کہتے ہیں جبکہ یہاں پر حلاقو خان کا نام آیا جو کہ ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تاریخ میں مشہور ہے انہوں نے یہاں حوالہ دیا ہے نصیر الدین توسی کا بھی نصیر الدین توسی اسلامی تاریخ کے بہت بڑے سائنس دان تھے فلسفر تھے پچھاریازی دان بھی تھے اور نصیر الدین توسی جو ہے انہیں حلاقو خانے جب بغداد پر حملہ کر کے وہاں پر ساری چنوں کو ملی امیٹ کر دیا تھا تباہی پھیلا دی تھی تو اس کے بعد اس نے انہیں عقاف کا سربراہ بنایا تھا تو ہم میں نظر آتا ہے کہ اچھا رسد خانہ رسد خانہ بنیادی دور پر اس کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے سائیاروں کی گردش کا مشاہدہ کیا جائے ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحقام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشعاد میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیاں دکھائے حضرت طلبہ یہ غور کیجئے گا اس پہلو پر کہ ہم جس طرف بات کر رہے ہیں یہ جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ ہے اسلامی ریاستیں اور جب اسلامی ریاستیں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تیرٹریز کے جہاں کی کل آبادی یا جہاں کہ لوگوں کا دار و مدار کلمہ تیبہ پر ہو یعنی کہ وہ دین اسلام کے ماننے والے ہوں اور سمپل سی یہ بات جب ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی حکومت کی اپنی بھی کچھ مخصوص ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان مخصوص ذمہ داریوں میں سے ایک واضح ذمہ داری ہے دین اسلام کا احیاء ترقی ارتقاء علوم اسلامی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اور اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ جو اسلامی حکومت قائم ہو وہ اسلامی حکومت زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اس ملک کے اندر دین کے جو علومی مراکز ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ قیام ہو یہی وجہ تھی کہ جہاں پر بھی نئی اسلامی حکومت قائم ہوتی تھی وہ فیاضیاں دکھاتی تھی پچھلی حکومتوں کے نسبت زیادہ فیاضی دکھانا سخاوت دکھانا کوشادہ دلی دکھانا ہم نے اس آرٹیکل میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں اب آتے ہیں ہم کنکلوجن کے طرف جو شبلی دینا چاہتے ہیں شبلی نے آیا اس مقالے سے کیا ناتجہ خص کیا مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے چلیئے بہت مناسب جملہ جو ہے وہ اپنے اس مقالے میں شبلی نے لکھا ہے کہ جس پیمانے پر شبلی نے اسلامی طرز تعلیم کو طولہ تھا عزیزہ نمید اس چیز کو ختمی پیمانہ قرار نہیں دیا جا سکتا واقعی ایک تعلیم ہونے کے ناتے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے میرے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کسی کے بھی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ طرز تعلیم کے میعار کو جانجنے کا یہ کوئی حتمی پیمانہ نہیں ہے پھر اس کے علاوہ بھی ہر مسلمان کا اپنا سوچنے کا ایک طریقہ کار ہے اس کا اپنا علم کشید کرنے کا یا فکر حاصل کرنے کے لئے بھی اس نے اپنے حساب سے ایک زاویہ بنایا ہے اس کا اپنے ایک سانچہ علم ہے اس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو واقعی شبلی کا جو مقرر کردہ میعار ہے وہ کوئی حتمی میعار نہیں ہے ہماری علمی فیاضیوں اور اجادات سنایہ کو مدرسے کے احاتے سے باہر ڈونڈنا چاہیے علامہ شبلی نومانی یہ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے لکھا اس سے ہٹ کر بھی اگر مسلمانوں کی طرز تعلیم کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے تو مسلمانوں کو صرف مدرسوں سے نہ جھڑا جائے بلکہ مدرسوں سے نگل کر بھی دیکھا جائے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی مدرسوں کی قصرات اور عالم کے رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاؤں کی تعداد کو کم نہیں کیا شبلیاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ جو انسٹیوشنز ہیں جس کو آج کل کے دور میں ہم مرویجہ تعلیم کے ادارے بھی کہہ سکتے ہیں چاہے جتنے بھی دینی مدرس قائم ہو جائیں لیکن اسلامی ریاستوں میں ان مرویجہ اداروں کا تصور کم نہیں ہوا اور یہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار بیس میں بھی اگر آپ اپنے اردگر نظر دوڑا ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں بڑی بڑی ریاستیں ہیں بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے اندر اب بھی جو آلہ تعلیمی ادارے ہیں یا بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے اکثر کی بنیاد وہ اسلامی تعلیم یا دینی تعلیم نہیں ہیں بلکہ وہ مرویجہ تعلیم کے ہیں سائنس اس کے علاوہ سوشل سائنس اس کے علاوہ لٹریچر تو یہ چیزیں بھی بہرحال نظر آتی ہیں سات سو اٹالیس میں جبکہ مصر مدرسوں اور داراللوم سے معمور تھا یہ سات سو اٹالیس ایسوی کی بات ہو رہی ہے جبکہ جس وقت مصر جس کو انگلیش میں ایجپت کہتے ہیں یہ داراللوم سے معمور تھا یہاں پر بہت زیادہ دینی مدارس قائم تھے خود مصر کی ایک جامعہ مسجد میں چالیس سے زائد حلقہ درست تھے جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائی جاتے تھے اس بات پر غور کیجئے گا کہ یہاں پہ تصور مدرسے سے معمورات ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف دین یا مذہب کی حالیمات ہیں بلکہ یہاں پہ دین اور علوم و فنون بھی پڑھائی جاتے میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصدن پرحص کیا ہے کہ صرف کے کارنامے سے زیادہ آب وطاب سے لکھوں قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا صرف کے مفاخر ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ صرف نے بہت کچھ کیا تھا شبلی نومانی کا آخری جو نوٹ ہے وہ ایک تنقید ایک سخت قسم کی نکتہ چینی یا ایک انتہائی جائز چوٹ انہوں نے معاشرے کی نفس پر کی ہے یاد رکھیے گا کہ یہ وہ اہد تھا جب مسلمان جو ہے وہ اپنی حکومت بھی کھو چکے تھے مغلوں کی حکومت چھن گئی تھی مسلمان اپنے ہی دیس میں زوال پذیر تھے اور اس اہد میں جب شبلی نے اپنی یہ تحقیق لکھی تو پھر وہاں پر شبلی نے ساتھ ساتھ یہ کہہ کر بھی تنز کیا کہ یہ وہ دور ہے یا آج کے دور میں اس سے زیادہ میں اپنے اصلاف کی کیا کارنامے لکھوں یا اصلاف کی اس سے زیادہ کارنامے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جتنا بھی لکھا ہے اسی سے ہی اگر ہماری قوم کا موجودہ قوم کا ہم آواز نہ کریں تو اس قوم کے لئے یہ بھی جچنے والا یا سوٹیبل نہیں ہے کیونکہ اس قوم نے خود کچھ نہیں کیا تو یہ دوسروں کے اوپر کیا بات کرے گی اور یہ بات بلکل درست ہے ایسا نہیں ہے کہ شبلی کی یہ بات کوئی جذباتی بات تھی بلکہ اس وقت مسلمان واقعی اس قدر ضبوالی کا شکار تھے یا مسلمانوں کے اپنے اندر کے حالات کچھ اتنے برے ہو چکے تھے کہ یہ بات این حقیقت معلوم ہوتی ہے جو شبلی نے کی ہے بارال اب ہم ذرا مختصراً اس پوری جو تحریر اس کا ایک دوبارہ جائزہ لیتے ہیں اور ریپیٹ کرتے ہیں اس معاملے کو تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کی طرز تعلیم کو شبلی نے تین ادوار میں تقسیم کیا پہلا دور سندہ روایات کا دور زبانی مدرسوں زبانی چیزوں کے سننے سن کر سینہ بس سینہ ان چیزوں کی منتقلی کا دور اس کے بعد اگلا دور وہ دور کہ جب نہ حکومتوں نے اداروں کی باگ دور سنبھالی نہ ہی اداروں کا قیام عمل میں لائی لیکن اس کے باوجود اکابرین نے دانشوروں نے علماء نے از خود خدمت کی نیت سے یا اینے ممکن ہے خود کاربار ہی کی بھی نیت سے ادارے بنائے اور ان نجیداروں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا دینی تعلیم کو بھی پھیلانے میں اور ساتھ ساتھ مرافیجہ کے لئے بھی ماحول سازی میں اہم کردار آدھا کیا پہنچو تیسرا دور ہے وہ دور ہے حکومتی سرپرستی کا دور اس دور میں ایسا ہوا کہ ادارے قائم ہوتے رہے حتیٰ کہ اسلامی حکومتیں جب بدلتی تھی تو جو اگلی حکومت آتی تھی اس کی پوری پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ پہلے کی نسبت زیادہ سے زیادہ فیاضی دکھائے اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ باقاعدہ اس چیز کو انشور کر رہا ہے اس کی یقین دہانی کر رہا ہے کہ جو آخری عیدہ اس میں کچھ خرابیاں یہ تھی کہ تعلیم کے لئے ایک تو مدت تے کر دی گئی آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کی تکمیل کے لئے آپ کے درجے بنائے گئے ہیں نرسری پر ون ٹو کا سلسلہ چلتا ہے پھر ایک میٹرک پر آپ لوگوں کا سلسلہ جس کو ایک مرحلہ کہہ سکتے ہیں ہم پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کالج کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں انیورسٹریز کا سلسلہ ایک تو یوں درجے بنائے گئے دوسرا پھر ان کے لئے ایک مدت بنا دی گئی کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک کلاس میں رہنا ہے تو اس کے لئے ایک سیشن بنا دیا گیا زبانی عملہ لکھوانے کا طریقہ بھی ختم ہو چکا تھا یہ وہ دور تھا صرف نہ منطق وغیرہ کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی تھی کتابی تعلیم کی بنیاد پڑ گئی تھی اور پھر ہوا یہ کہ شبلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دور نے تعلیم کو تدریس یا تحصیل سے زیادہ کتاب تک محدود کر دیا خیر یہی اثر جو ہے آج بھی ہمارے طریقہ تعلیم میں موجود ہے آج بھی موجودہ دور میں اگر ہم علمی نظام کے اوپر بات کریں تو اس کا سب سے کمزور جو پیلو ہے وہ یہی ہے کہ ایک مخصوص کتاب اور ایک مخصوص سلیبس کو کسی بھی رٹے کی فارم میں بھی اگر ایک طالب علم آرزی طور پر اس کی تیاری کر لے تو اسی پیمانے پر اس کو پرک کر اسے سنت عطا کر دی جاتی ہے تو یہ جو خرابی ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں ڈگری ہولڈرز تو پیضہ ہو جاتے ہیں لیکن انٹیلیکچولز پیضہ نہیں ہوتے بھارات اسی پہلو کے ساتھ اب ہم اس سبق کو اقتطام کی طرف لگے جائیں گے جس طرح سے ہم نے اس تدریسی نظام کے پر ہلکی سے روشنی ڈالی اس سے یقیناً آپ کو تھوڑی سے رینوائی ملے ہوگی انشاءاللہ کے لئے کلاس میں حاضر ہوں گے کسی دوسرے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اور نیک تمنہیں کے ساتھ میں جا چاہوں گا موسیقی موسیقی موسیقی